جناب ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ باغ میں حضور بیٹھے تھے تو میری حضور نے ڈیوٹی لگائی باہر دروازے پر فرماتے ہیں باہر کوئی آیا اس باغ کے دروازے پر تو حضور فرمانے لگے جو دروازے پر آیا اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے ظاہران تو حضرت ابو موسیٰ شریف نے بھی بندہ نہیں دیکھا کون آئے وہ سامنے تو آیا ہی نہیں لیکن حضور نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی نا اندر بیٹھے بیٹھے ہی مابو فرمانے لگے وہ جو آیا ہے نا کیونکہ حضور تو مالک ہے نا جنت کی میرے امام فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ حضور اندر بیٹھے ہیں دیکھا ہی نہیں باہر کون ہے اور فرمانے لگے وہ جو آیا دروازے پر اسے بتا دو تو جنتی ہے عزت ابو موسیٰ شریع کہتے ہیں دروازہ کھولا تب ابو بکرے صدیق دے یہ دیکھو کن کے نام جنت الات ہوتی ہے اور بار بار انہی کا قرآن نکل آتا انہی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں انہی کا ذکر سیدنا صدیق کے عطبہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پر آئے حضور فرمانے لگے اسے اجازت بھی دیتا اور جنت کی بشارت بھی دیتا یہ سیاستہ میں حدیث موجود فرماتے ہیں میں جو گیا دروازہ کھولا تو دروازے پہ فاروق یاد ہوتے ہیں سیدنا ابو موسیٰ شریع کہتے ہیں دروازے پہ دستک بھی تو میرا پھر نہ دھیان لبھائے مبارکہ کی طرف ہی تھا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں جس کو سب کن کی سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام پھر دروازے پہ دستک بھی تو کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو اور اس بندے سے کہو تم پر آزمائش بھی آئے گی پر یہ بتا دو تو ہے جنتی تمہیں آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی تکلیفیں آئیں گی فتنیں آئیں گی کہتے ہیں میں دروازے پہ گیا تو سیدنا عثمانِ غنی موجود میرے دوستو ان لوگوں کے بارے میں کبھی تشکیق کا شکار نہ ہونا کسی شرارت کرنے والے کی شرارت کے پیچھے نہ چلنا میرے نبی پاک علیہ السلام سلام نے تو پہلے خبر دی تھی کہ حضرت عثمانِ غنی پر فتنیں آئیں گے آزمائشیں آئیں گے اور صحیح روایت میں موجود ہے خبر دی تھی